اللہ عنہم وردو عن ذا لکل من خشی رب سہاں مستقع اس کا استقبال کرے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں ایک مثال دیتا ہو تھوڑا گوھر سے سن لینا مثال یہ کہ تمہارے اپنے گھر مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہو مہمان آنے کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے کوئی عام نشتدار آ جائے روزہ مرحہ سے ملنے والا روزہ نہ ملنے والا اس کا استقبال تبلک طرح سے کرتے ہو کوئی اگر دور دراز سے سالوں سالوں کے بعد آنے والا مہمان ہو اس کا مستقبال تبلک طریقے سے کرتے ہو ایک چھوٹی مثال یہ بھی دے دوں تمہارے ہمارے گھر میں بہنیں ہوں گی تمہاری بہن کے رشتے کے لیے سسرال والے آ رہے ہیں رشتہ طے کرنے کے لیے کیسا پرتقبال استقبال ہوگا ان کا کیسے جذبے کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا تھوڑا ذہنوں میں رکھو انسان کو مہمان کے آنے کا مقصد پتا ہوگا تو اس انداز میں استقبال ہوگا ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہی رہی کہ رمضان آخر آتا کیوں ہے ہمارے پاس کیوں یہ مہمان منکر سال میں ایک دفعہ آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں رمضان آتا ہے نہیں جانتے اور نہ تو اس کا استقبال جانتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے کی دکان والا سمجھتا ہے کہ کپڑے کے کاروبار کے لیے رمضان آتا ہے ٹیلر سمجھتا ہے کہ میرا سیزن ہے اب تو دو اور کاریگروں کو جمع کرنا پڑے گا مشینوں کی مرمت کرا کر بڑی تیزی سے کام کرنے کا مہینہ آب آ رہا ہے جب پھل بیچنے والا سمجھتا ہے کہ نیا سٹاک لاؤں گا زیادہ لاؤں گا زیادہ کماؤں گا یہ مہینہ آب آ رہا ہے کوئی ہوتل والا یہ سمجھتا ہے اب تو حریز کی پھٹی لگانے کا مہینہ آ رہا ہے عورتیں سمجھتی ہیں کہ گھر میں نئے بیٹ شک پیشا دیے جائے نئے پردے دال دیے جائے گھر کو نیا کلر کروا دیا جائے اور کیچن میں بھر بھر کر کھانے کا سامن لادیا جائے یہ اس کا مہینہ ہے فروٹ بیچنے والا یہ سمجھتا ہے سال میں ایک تفاہ بڑے دھڑاکے سے فروٹ بکتا ہے بہت زیادہ تعداد ملائیں گے فروٹ یہ فروٹ بیچنے کا مہینہ ہے لوگوں ہم نے اس کی خدر نہیں جانی ہم نے اس کی خدر نہیں جانی ہم نے رمضان کا مقصد نہیں جانا کہ رمضان آتا کیوں ہے ہماری زندگی میں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے آج سب سے پہلی بات رمضان آتا ہے تخوہ دینے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایوہا اللذین آمنو کتب علیکم السیام کبا کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر روزے اس لئے سرس کیے گئے ہیں تاکہ تم تخوہ اختیار کرنے والے بن جاؤ اللہ کا خوف اختیار کرنے والے بن جاؤ گناہوں سے پچھنے والے بن جاؤ یہ رمضان ہے یہ رمضان کپڑے پہنے کے لئے نہیں ہوتا یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی بھوکے رہنے کا مہینہ ہے یہ رمضان میں چھپل پہنے کا مہینہ نہیں ہے یہ رمضان گھر کو رینویٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ رمضان ہمیں تقوہ دینے کے لئے آتا ہے تقوہ آؤ اس کا استقبال ہم کیسے کریں اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کو اپنی روح کو جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو فیزیکلی بھی اپنے آپ کو منٹلی بھی اس بات کے لیے تیار کریے کہ اب رمضان کب ہی نہ رہا ہے اپنے کام کاج کو ایسے نپٹاؤں گا ایسے جلدی جلدی کام رمضان سے پہلے نپٹاؤں گا تاکہ فرصت کے وقت رمضان میں گزار کر اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگا سکو رمضان کا استقبال یہ ہے